تو اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے بھائی یہ کرونا کیوں آیا یہ ظالم حکومتیں کیوں ہمارے اوپر مسلط ہو گئیں یہ کاروبار میں مندیاں کیوں آتی ہیں یہ چین اور سکون کیوں چھن رہے یہ اچانک لوگ کیوں مر رہے میں چاہتا ہوں کہ آج اس عنوان پر تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کر کے میں آپ سے اجازت لے رہوں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب کسی بستی میں کسی ملک میں کسی سوسائٹی میں جرم ہونے لگے اللہ کی نافرمانی ہونے لگے کرائمز اور اپراد بڑھنے لگے تب اللہ کا عذاب آتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا قرآن مجید کے پندرہ میں پارے کی آیت جب ہم کسی بستی کو حلاق اور برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بستی کے خوشحال لوگ پیسے والے لوگ مضبوط لوگ بڑے لوگ سب سے پہلے وہ بگڑ جاتے ہیں ان کے اندر خراب ہی آتی ہے ان کے اندر تباہی آتی ہے ان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے ان کا کردار خراب ہو جاتا ہے اور وہ جم کر کے برائی کے کام کرنے لگتے ہیں فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا پھر ہم پوری کی پوری بستی کو حلاق کر دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں کہاوت ہے نا کہ جب آٹا گے ہوں جب پیسا جاتا ہے تو گے ہوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے سماج کی اکثریت جب غلط راستے پر جائے گی اور اللہ کا عذاب آئے گا تو اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ہمارے سماج میں نیک لوگ ہوں گے نمازی لوگ ہوں گے تحجد پڑھنے والے لوگ ہوں گے قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے لمبی داڑی رکھنے والے لوگ ہوں گے اللہ والے ہوں گے کیا تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا کیا تب بھی ہم حلاق ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اِزَا قَسُرَ الْخُبُسُ جب گندگی بہت زیادہ پھیل جائے گی جب گناہ بہت زیادہ ہونے لگیں گے تو نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب آئے گا آپ دیکھ لیں کرونا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگ مرے کیا سب شرابی لوگ مرے سب زانی لوگ مرے اچھے اچھے نیک لوگ عالم کتنے علماء چلے گے اس کرونا کے دور میں اللہ والے چلے گے کتنے تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے میرے بھائے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے جب برائی سے روکنے والے ختم ہو جاتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بنارس اور بنارس کے آس پاس میں یہ پہلا پروگرام ہے جو ہو رہا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں بینی پور کے لوگوں کو بڑی حمت کا کام کیا ہے حمت نہیں پڑھ رہی ابھی تک کسی کی اوپن اس طریقے سے پروگرام کرنے کے مسجدوں میں چھوٹے موٹے دروس ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ دروس یہ پروگرام یہ تقریریں بھی بھاری گزر رہی ہیں بھائی یہ بند ہو جانی چاہیے کیا فائدہ ہے لوگ بس سنتے ہیں اب تو سنتے بھی نہیں ہیں لوگ فائدہ کیا ہے میں کہتا ہوں کوئی نہ سنے کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جا رہا ہے کم سے کم غلط کو غلط تو کہا جا رہا ہے ایک دن آئے گا جب غلط کو غلط کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور وہ اس کائنات کی تباہی کا دن ہوگا میرے پائے برائی کو برائی کہنے والے جب تک ہیں تب تک زمین میں خیر ہے بھلائی ہے اور جس دن برائی کو برائی کہنے والے بند ہو جائیں برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں سمجھ جاؤ کہ تباہی کے دن شروع ہو گئے اللہ نے قرآن میں فرمایا لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر حضرتِ داؤود نے بھی لعنت کی حضرتِ عیسیٰ نے بھی لعنت کی کیوں لعنت کی قَانُوا لَا يَتَنَا هَوْنَا مُنْكَرِن فَعَلُوا وہ ان بنی اسرائیل کے کافروں کے اندر سب سے بڑی جو کتاہی تھی وہ گناہ کا کام بھی کرتے تھے اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا تھا وہ کسی کو روکتے نہیں تھے ٹوکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے یہ جو مزاج بنا ہے نا ارے کرتا ہے تو کرنے دو ہم سے کیا مطلب ہے یہ بنی اسرائیل کے کافروں کا مزاج ہے یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنایا تھا یہ ان کا مزاج ہے ہو رہا ہے ہونے تو ہمیں کیا فر پڑتا ہے برائی کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کروں اسی لئے اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری مثال دی بخاری اور مسلم کے ایک حدیث میں ہم نے یہ حدیث کئی بار سنی بھی ہوگی مگر میں آج چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر ایک نئے سرے سے غور کروں اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی سے روکنے والا اور برائی سے نہ روکنے والا دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے اندر ایک کشتی جا رہی ہے کشتی میں دو فلور ہے ایک گراؤنٹ فلور ایک فرشٹ فلور ہے اب گراؤنٹ فلور کے نیچے کے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں بار بار انہیں اوپر جانا پڑتا ہے اب گراؤنٹ فلور جو کشتی کا نیچے کا حصہ ہے ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑی انہوں نے کہا چھوڑو یار اوپر کون جاتا ہے انہوں نے نیچے کشتی کے اندر کھوڑنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے پانی آ جائے اور انہیں اوپر نہ جانا پڑے بھئی ایک بات بتاؤ کشتی میں کون بے وقوف ہوگا جو کشتی میں یہ سوچ کر کے چھیت کرے گا کہ میں کشتی میں سے پانی نکلے گا اور میں پیوں گا کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی ایسا کام نہیں کرے گا خاص طور سے کہ بھائی مائک والے تھوڑا کنارے جا کے بات کرو ڈشٹرپ مت کرو کشتی سمندر میں چلتی ہے سمندر کا پانی کون پیتا ہے بھائی سمندر کا پانی کھا رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی مثال دیں گے تو مثال بیکار تو نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی مثال ہے دنیا کے سب سے جینیس انسان کی مثال ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ برائی سے روکنے اور نہ روکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ کشتی میں نیچے پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے اب اوپر جانے کے بجائے کشتی والے کشتی کو کھودنا شروع کر دیں تاکہ پانی نیچے سے مل جائے پہلا سوال کشتی میں سوراک کر کے کون پانی نکالتا ہے بھائی دوسرا سوال کشتی میں سوراک کر کے جو پانی ملے گا وہ سمندر کا پانی ہوگا جو کہ کھارا ہوگا پینے کے لعاق نہیں ہوگا گویا اللہ کے نبی اس مثال کے ذریعہ میں یہ پیغام دے رہے ہیں گناہ کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرنے والا در حقیقت ایسا کام کر رہا ہے جو عقل میں آنے والا نہیں ہے جو سنس میں آنے والا نہیں ہے جسے کوئی بچہ بھی دیکھے گا تو کہے گا یہ پاگل والا کام کر رہا ہے یہ بے وقوفی والا کام کر رہا ہے اللہ کے نبی یہ مثال دیکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں اوہ لوگوں اگر تمہارے اندر ذرا سے بھی عقل ہے ذرا سے بھی دماغ ہے ذرا سے بھی تمہارے اندر اگر سنس ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو تم روکنے کی کوشش کرو اگر تم نہیں روکتے ہو تو سمجھ لو تم وہی کام کر رہے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے کشتی کے اندر سوراک کیا جا رہا اور تم تماشا دیکھ رہے ہو آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں اب اگر اوپر والے آ کر کے ان کو نہیں روکیں گے یہ جو بےوقف لوگ پانی کے چکر میں اور اپنی آسانی کے چکر میں کشتی میں سوراک کر رہے ہیں اگر ان کو نہیں روکیں گے تو پوری کشتی ڈوب جائے گی سب مر جائیں گے اور اگر روک لیں گے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور فرشٹ فلور والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا پتہ یہ چلا کہ برائی سے اگر ہم نے نہیں روکا تو برائی کرنے والے بھی تباہ ہوں گے اور ہم اور آپ بھی تباہ ہوں گے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَا مُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم نیکی کا حکم دیتے رہو وَلَتَنْحَبُ النَّانِ الْمُنْكَرْ تم برائی سے روکتے رہو اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اَنْيَا أُمَّكُمْ بِعِقَابِ مِنْهُ وَرْنَا اللَّهُ تَعَلَىٰ ایسا عذاب بھیجے گا ایسا عذاب بھیجے گا جو برے لوگوں پر بھی آئے گا اور اچھے لوگوں پر بھی آئے گا جو نمازیوں کے اوپر بھی آئے گا اور بے نمازیوں کے اوپر بھی آئے گا تو یہ دوسری وجہ ہے میرے بھائی برائی سے نہ روکنا